ہائے گائز بری وارم ہم پڑھ رہے ہیں ملچنٹ آف وینس کا ایکٹ ون کا سین ون آلڈی ملچنٹ آف وینس اوپر ویڈیوز بنا دی ہیں اور ملچنٹ آف وینس ایک پلے ہے تو آپ کو پرانا پتا ہونا چاہیے تب ہی آپ کو اس سمجھ میں آئے گا تو پرانے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو اوپر میں لنک دے رہا ہوں آپ جا کے پرانے ویڈیوز پہلے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے آج ہم سٹارٹنگ کریں گے سلینیو کی سپیچ سے سلینیو انٹونیو کا دوست ہے اب سلینیو انٹونیو کو کیا کہتا ہے یہ ہم دیکھیں گے سلینیو کہتا ہے انٹونیو سے believe me sir sir انٹونیو کو sir بول رہا ہے had I such venture forth venture مطلب ہوتا ہے business the better part of my affections affections مطلب ہوتا ہے feelings would be with my hopes abroad اب اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے سلینیو انٹونیو سے کہ sir میری بات کا یقین کرو انٹونیو تم میری بات کا یقین کرو اگر میرا بھی تمہارے جیسا بزنس ہوتا تو میرا جو پورا دھیان ہے وہ پورا شپس پہ لگا رہتا میری جو ساری فیلنگز ہیں میری جو سارے thoughts ہیں وہ سارے کے سارے شپس پہ لگے رہتے ہیں پھر یہ کہتا ہے I should be still plucking the grass to know where sits the wind peering in maps for ports and piers and roads اب کیا مطلب ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا تمہارے ایسا بزنس ہوتا تو میں پتا کیا کرتا میں گھانس کو اکھاڑ کے دیکھتا plucking کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اکھاڑنا تو ایسے میں اکھاڑ کے دیکھتا ہے گھانس کو اور گھانس پہ ہوا لگتی تو مجھے معلوم پڑتا ہے ہوا کا ڈیریکشن کس طرف ہے میں ہوا کے ڈیریکشن میں دھیان دیتا ہوا کے ڈیریکشن میں کیوں دھیان دیتا ہوا کیوں ضروری ہے ونڈ کیوں ضروری ہے کیونکہ ونڈ کے چلنے سے ہی شپ چلتی ہے تو میں دیکھتا کہ یہ ونڈ کا ڈیریکشن صحیح ہے کی نہیں اور میں کیا کرتا وہ کہہ رہا ہے اور میں پورا ٹائم میپ دیکھتا رہتا میپ میں دیکھتا رہتا کہ پورٹس کام پہ ہیں پورٹس وہ ہوتا ہے جہاں پہ شپس کھڑی ہوتی ہیں میں پیرز دیکھتا پیرز مطلب کیا ہوتا ہے پیر ایک پلیٹ فارم ٹائپ کا ہوتا ہے جو آپ کا بیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے سی کوسٹ ہوتا ہے اور جو لینڈ اور جو پانی ہے سمندر کا اس کے اوپر ایک ریز پلیٹ فارم ہوتا ہے اٹھا ہوا پلیٹ فارم ہوتا ہے جو لینڈ سے سی کے بیچ میں جاتا ہے اس کو پیرز بولتے ہیں تو کہتا ہمیں میپ پہ یہ دیکھتا رہتا کہ کہاں پہ پورٹس ہیں کہاں پہ پیرز ہیں کہاں پہ لینڈ ہے یہ سب چیزوں میں دیکھتا رہتا پوری دماغ میں ہر ٹائم یہی تھوٹس سلتے رہتے ہیں اگر میرا تمہارا جیسا بزنس ہوتا ٹھیک ہے اور ایوری آبجیکٹ دیٹ مائٹ میک می فیر میس فالچی انتو می وینچرز آؤٹ آف ڈاؤٹ وڈ میک می سیڈ وہ کہہ رہا ہے اگر کوئی بھی چیز ایسی جس سے مجھے لگتا کہ بھائیہ میرے شپ کو خطرہ ہے یا کوئی میرا بزنس ڈوب سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس سے اس تھوٹ کو سوچ کے میں سیڈ ہو جاتا یونکہ دیکھو جب آپ کا سمندر میں شپ چل رہے ہیں تو ٹینشن ہوتی ہے اور اتنا بڑا بڑا بزنس ہے ٹینشن ہوتی ہے کہ بھائیہ سمندر میں تفان آ گیا تو کیا ہوگا کوئی چور آ گئے ڈاکو آ گئے تو کیا ہوگا مال لیجئے میرا شپ کہیں جا گئے فس گیا تو کیا ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے شپ پلٹ گئی تو کیا ہوگا تو وہ یہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے سیلینیو کو سیلونیو انٹونیو کو بول رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ انٹونیو کہ تم اسی وجہ سے ٹینشن میں ہو اپنی شپس وغیرہ کو لے گئے اپنے بزنس وغیرہ کو لے گئے اور اگر تمہاری جگہ میں میں بھی ہوتا ہے میرا بھی اتنا بڑا بزنس ہوتا تو میں بھی ٹینشن میں ہوتا نیچولی تو یہ بولتا ہے اب یہاں پہ پھر سیلینیو کہتا ہے سیلینیو کہتا ہے my wind cooling my broth broth مطلب ہوتا ہے soup would blow me to an ague when I thought what harm a wind too great at sea might do اب اس کا مطلب کیا ہے سیلینیو کہہ رہا ہے کہ جب میں soup پیتا ہوں soup دیکھا ہے نا پانی کا liquid کا ہوتا ہے تو اس پہ جب میں پھوک مارتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری پھوک سے جو soup جو پانی جیسا ہے اس پہ کیا افیکٹ آ رہا ہے تو جب میری ہلکی سی پھوک سے اس soup والے پانی پہ اتنا افیکٹ آ رہا ہے تو جو سمندر میں جو ہوای چلتی ہوں گی تیز تیز اس سے میری ship کو کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب ہے I should not see the sandy hourglass run but I should think of shallows and of flats وہ کہہ رہا ہے اے آپ نے hourglass دیکھا ہے ایک rate کا وہ ہوتا ہے اس میں جو rate ہوتی ہے وہ گرتی رہتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس hourglass کو دیکھوں گا نہیں rate کے کیونکہ اس کو دیکھ کے مجھے rate کی یاد آ جائے گی اور مجھے ایسا لگے گا کہ جو میرا ship ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے جو ship ہوتا ہے کہیں جگہ پہ جا کے جیسے یہ word یہاں پہ use کر رہا ہے but I should think of shallows and of flats shallow کیا مطلب کیا ہوتا ہے shallow وہ ہوتا ہے جہاں پہ پانی تھوڑا کم ہوتا ہے کئی جگہ پہ کیا ہوتا ہے پانی کم ہوتا ہے اور کافی مٹی وٹی ہوتی ہے rate بہت ہوتی ہے تو جہاں پہ پانی کم ہوتا ہے اور rate بہت ہوتی ہے تو بہت بار ship وہاں پہ جاگے اٹک جاتا ہے اٹک جاتا ہے اور گر جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے اگر میں rate دیکھوں گا تو اس سے مجھے لگے گا کہیں میرا جو ship ہے وہ کہیں مہاں جا کے اس rate میں اٹک نہ جائے اور کہیں میری ship کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہے and see my wealthy wealthy Andrew ڈاگڈن سینڈ Andrew ایک بڑی ship کو بولتے ہیں وہ کہتا ہے وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے لگے گا کہ میرا جو بڑا ship ہے کہیں جاگے وہ rate rate میں اٹک نہ جائے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے میری ship کا ٹھیک ہے تو بار بار یہ در دکھا رہے ہیں کہ اگر ہمارا بھی تمہارا ایسا بزنس ہوتا تو ہمیں بڑا ڈر لگتا اس کا من تھوڑا سا رکھنے ہی کوشش کر رہے ہیں انٹونیوں کا کہ بھائی تم جو دکھی ہو رہے ہو ہاں اس کے بیچے valid reason ہے اور وہ reason تمہارا بزنس ہے ٹھیک ہے پھر دیکھو wailing her high top lower than her ribs to kiss her burial اس کا مطلب کیا ہے wailing کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی راجہ ہوتا ہے راجہ جب اپنا سر پہ سے کیا ہوگا؟ جو شپ کا ٹاپ ہے وہ نیچے آ جائے گا شپ کا جو طاپ ہے وہ نیچے آ جائے گا اور کتنا نیچے آ اے گا جو شپ کا بوٹом ہے بوٹم ہو دیا ہے اس نے اس KLMира use کر어요 شپ کا جو نیچے کا بھاٹ ہے اس سے بھی نیچے آکہ گے گھر جائے گا شیپ مان لو ایسی ہے تو ایسے ہو جائے گا گھر جائے گا ری interf ví περι وو جائے گا شپ کا بڑٹا می وہ اوپر ہو جائے گا اور شپ کا جو ٹاپ ہے وہ نیچے آ جائے گا اس کا مطلب یہاں پہ ہی ہے تو ویلنگر ہائی ٹاپ لور دینر ریبز ریبز مطلب شپ کا لور والا پارٹ تو کسر بیوریل کسر بیوریل مطلب کیوں کیونکہ اب جب شپ ماں گر گیا ایسے الٹا ہو گیا پلٹ گیا تو وہ ایک طرح سے شپ کی کبر ہے ختم ہو گیا شپ ٹھیک اور وہاں پہ وہ اپنے بیوریل کو کس کر رہا ہے مطلب اپنی کبر کو کس کر رہا ہے ایڈیفیس مطلب تا سٹرکچر وہ کہتا ہے کہ اگر میں چرچ بھی جاؤں گا تو وہاں پہ کیونکہ چرچ بہت عد تک اس میں چرچ کو جو بنانے میں جو میٹریل ہوتا ہے وہ سٹرکچرز ہوتے ہیں سٹرکچرز ہوتے ہیں سٹرکچرز کافی سارے تو کہتا ہے اگر میں چرچ جاتا ہوں تو چرچ میں جو سٹرکچرز ہیں ان کو دیکھ کے مجھے سمندر میں بہت بڑی بڑی راکس ہوتی ہیں اور مجھے لگے گا کہ وہ جو راکس ہیں کہیں وہ میری شپ کو نقصان نہ پہنچا دے ٹھیک ہے تو ایسے کنیکشن بیٹھا رہا ہے کہ جو بھی میں چیز دیکھ رہا ہوں اپنے آس پاس اس سے مجھے ڈر لگے گا کہیں نہ گئی ٹھیک ہے which touching but my gentle vessel side would scatter all her spices on the stream مطلب جب راک سے ٹکرائے گا شپ ایسا اس کو سوچ رہا ہے امیجن کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ اگر ٹکرا گیا راک سے مان لوگ کیا ہوگا تو پھر میرا شپ پلٹ جاگا شپ پلٹ جاگا تو شپ پہ مسالے رکھے ہوئے شپ میں بہت سارے کپڑے رکھے ہوئے بہت سارا سمان جا رہا ہے بزنس والا مرچنڈ ڈائز جا رہا ہے جو گوڈز جو اس میں گوڈز رکھے ہوئے تو پلٹ جاگا تو سارا کا سارا بہہ جائے گا سارا کا سارا سمندر میں آ جائے گا تو اس کو ٹینشن اور یہ اس چیز کی ٹھیک ہے جیسے وہ یہاں یوز کر رہا ہے انڈروپ ڈا روڑنگ وارٹر وید مائے سلک اس میں سلک کے کپڑے رکھے ہوئے سلک کا سمان رکھا ہے تو سارا کا سارا سلک جو ہے وہ سمندر پہ بہہ جائے گا انڈ این او ورڈ بٹ ایون نو ورث دس ان نو ورث نتنگ وہ کہتا ہے کہ ابھی ان چیزوں کی تیورت ہے جب تک میری شپ صحیح چل رہی ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا کہ اگر میرا تمہارے ایسا بزنس ہوتا تو یہ جو تھوٹس ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ یہ تھوٹس میرے دماغ میں نہ آیاں اور اگر یہ تھوٹس میرے دماغ میں آئیں گے تو یہ نیچولی یہ تھوٹس مجھے سیڈ کریں گے ہی کریں گے بٹ تیل نوٹ می آئی نو انٹونیو اس سیڈ تو تنگ پاؤوٹ اس ملچنڈائز وہ کہہ رہا ہے انٹونیو تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جانتا ہوں تم اپنے اس سارے کے سارے جو شپس ہیں اور اس پر رکھا ہوا جو سمان ہیں ان کی چیزوں کو لے کے ٹینشن میں ہو کہیں شپ ٹکرا نہ جائے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تمہارا سارا کا سارا جو سمان جا رہا ہے جس کا تو بزنس کرتے ہو آگے بیچ کے وہ سارا کا سارا کہیں خراب نہ ہو جائے سپوائل نہ ہو جائے تمہارے شپ کے ایکسیڈنٹ کی ویس یہ تھا ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا باقی اگر ویڈیوز اچھے لگتے ہیں سب کو ساتھ شیئر ضرور کریے گا have a nice day bye bye take care